بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم کیمیسٹری کی سبجیکٹ میں بیسک ڈیفینیشن کے بارے میں کچھ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ میٹر کیا ہے سبسٹانس کیا ہے ایلیمنٹ اینڈ کمپوونٹ کیا ہے میکسچر ہوموجینیس میکسچر ہیٹروجینیس میکسچر یہ سارے سبسٹانسز ہم کیسے کٹیکرائز کرتے ہیں اس کی کٹیکرائزیشن کرتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم میٹر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے سبسٹانس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے ایلیمنٹ اینڈ کمپوونٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے میکسچر کے بارے میں ہوموجینیس کیسے کہتے ہیں ہیٹروجینیس میکسچر کیسے کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم کٹیکرائز کرتے ہیں میٹر کی کون سے ٹائپس ہوتے ہیں میٹر ہم کیسے سب کٹیگرائز کرتے ہیں پیور فارم میٹر کی کون سی ہوتی ہے اور ایم پیور فارم میٹر کی کون سی ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو میٹر ہم نے کٹیگرائز کیا ہے میکسچر میں اور پیور سبسٹانس میں میکسچر کی میکسچر جو میٹر ہے میکسچر فارم میں یہ ایم پیور ہوتا ہے اور جو سبسٹانس یہ پیور فارم میں ہوتا ہے تو اس میں میں نے لکھا ہے دوز ایٹ ہیو کانسٹنٹ پروپرٹیز انڈ کمپوزیشن میکسچر کی تو میں نے یہاں پر لکھا ہے نو اور پیور سبسٹانس کی مطلب پیور سبسٹانس کی ایک کانسٹنٹ پروپرٹیز ہوتی اور اس کی کمپوزیشن مطلب کس چیز سے بنا ہے لیٹس سپوز وارٹر ایچ ٹو او ایچ ٹو او کی میں ایگزامپل لیلوں ایچ ٹو او کی تو ریگارلیس ایٹس سورس مطلب اگر یہ کسی بھی کنٹری میں نکالی جائے تو اس میں یہی پھو ریشو ون دو ہائیڈروشن اور ایک اکسیجن رہے گا مطلب ہر جگہ اسی طرح ہوگا اور اگر میکسچر کو دیکھا جائے لیٹس سپوز وارٹر ایتینول ہے ایچ ٹو او پلس ایتینول ہم نے ڈال دیا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یوزر کی ریشو پر کے اس کی ریشو کتنے رکھتا ہے تو اس کی خاص ریشو نہیں ہوتی نا خاص کانسٹ کمپوزیشن ہوتی ہے مطلب وریابل ہوتی ہے اور اگر اس کو دیکھا جائے پیور سپسٹینس کو تو اس کی خاص کمپوزیشن ہوتی ہے پھر پیور سپسٹینس ڈیوائڈ کے گیا ہے ایٹین بی سمپلیفائیڈ کیمیکلی کین بی سمپلیفائیڈ کیمیکلی تو پیور سپسٹینس میں ہمارے ساتھ کمپوز آتے ہیں کمپوز ہیں یہ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ آتے ہیں الیمنٹس مطلب پیور سپسٹینس کین ایٹ بی سمپلیفائیڈ کیمیکلی یہ قوزشن ہے کہ یہ سپسٹینس جو ہمارے سپاس ہے کیمیکلی ہم اس کو سپریٹ کر سکتے اور سمپلیفائی کر سکتے تو پیور سبسٹانس میں ہمارے ساتھ آتا ہے ایک آدھ ہے کمپاؤنڈ اور دوسری آتے ہیں elements تو جواب ہے ہم کمپاؤنڈ کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں اور element کو سمپلیفائی نہیں کر سکتے ابھی کمپاؤنڈ کیا ہے اور element کیا ہے اس میں ایک الگ الگ پہ سپریٹ ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا میکسچر کیا ہے میکسچر بھی الگ ویڈیو بناوں گا یونی فارم مطلب اچھا ابھی آتا ہے میکسچر کی طرف تو میکسچر بھی میٹر ہے تو میکسچر کی ٹو ٹائپ سے ایٹ ایز یونی فارم تراؤٹ یہ قویسچن ہے قویسچن مارک ہے یہ بھی قویسچن مارک تھا یہ قویسچن مارکس ہے یہ بھی قویسچن مارکس تھا تو اس میں پوچھتا ہے کہ میکسچر یونی فارم ہوتا ہے ہر جگہ مطلب اگر ہم کسی میکسچر سے سامپل لے لیں لیٹس سپوز یہ ہمارے ساتھ میکسچر ہے تو اسے ہم نے سامپل اس جگہ سے لے لیا اس جگہ سے یا اسی بوٹم سے لے لیا یا ٹاپ سے لے لیا یا میڈل سے لے لیا تو یہ یونی فارم ہوگا تو میکسچر دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہٹروجینیس ہوتی ہے اور ایک ہمارے ساتھ ہموجینیس ہوتی ہے تو ان کیس اوف ہٹروجینیس یہ یونی فارم نہیں ہوگا اگر ٹاپ سے لیا جائے سامپل تو اس میں سلوٹ کی کانسنٹریشن الگ ہوگی بوٹم سے اگر سامپل لیا جائے تو ہٹروجینیس میکسچر سے تو اس کی کمپوزیشن الگ ہوگی اور اگر ہموجینیس میکسچر کو لے لیں تو اگر ٹاپ سے لیا جائے لیٹس سپوز یہ ہمارے ساتھ ہموجینیس میکسچر ہے ہموجینیس میکسچر ہے یہ ہموجینیس ہے اگر ٹاپ سے لیا جائے سامپل وغیرہ یا بوٹم سے لیا جائے تو یہ تراؤٹ یونی فارم ہوتا ہے تو میکسچر کی ٹو ٹاپ ہٹروجینیس ہموجینیس ہٹروجینیس جو ہمارے ساتھ تراؤٹ جو ہوتا ہے یونی فارم کمپوزیشن نہیں ہوتا ہے لیٹس سفوز میں یہاں پر ہٹروجینیس کی ایکزامپل لیتا ہوں یہ ہموجینیس کی تھا یہ ہٹروجینیس کی ہے تو یہ ایک سلوٹ کی پارٹیکل ہو گیا یہ دوسری تیسرے چھوٹے اسی طرح اگر یہاں پر دیکھا جائے تو کمپوزیشن یفعہ نہیں ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے سلوٹ ہے یہاں پر بڑی بڑی ہے اگر ہم یہ لے لیں تو یہ الیکسی پروپرٹی والی ہے اگر ہم اس سے سامپل لے لیں تو یہ الیکسی پروپرٹی کی اگر بوٹم سے لے لیں تو مطلب اس میں جو کنسنٹریشن ہے سلوٹ کی تو وہ یونیو فارم نہیں ہے تو اس کا ہم ہٹروجینیس میکسچر کہتے ہیں تو یہ میں سیمپل سا سکیچ بنایا تھا اس کی ذہن میں اچھی طرح مرائز ہو جاتی ہے اس چھوٹ سے تو یہ بہت حسانی سے یاد ہوتی ہے اور میں سارے جو جتنے میکسچر یہ ترمینالو جی ہے سارے اس سارے پہ میں ویڈیو مناؤں گا انشاءاللہ میکسچر